ہم دنیا بنانے میں لگے رہے آخرت کو بھول گئے قبر کو بھول گئے یا علی کیا بتائے قبروں میں آج ہماری حالت کیا ہے ہمارا جسم جسے ہم عزیز رکھتے تھے آج ہمارے جسموں کو زمین نے مٹی نے کھا لی آئے اے علی ہمارے سروں کے بال سارے جھڑ گئے ہٹیوں کے سارے جوڑ کھل گئے ہٹیاں فکری پڑی ہے زمین میں اے علی ہمارے جسموں کو زمین نے کھا لیا ہے علی نہ پوچھو حال کیا ہے سوچو قبر میں کیا ہو بس قبر کو یاد کر لینا بندہ اتنا کافی ہے کہ وہ حضور کی صحت پر عمل کرنے لگے گا کیا تم نے قبر کوئی کناسان سمجھ لیا اتنا آسان نہیں ہے میرے پیارے نہ مرنا آسان ہے سمجھ میں آرہی آپ کیا سمجھتے ہیں مرنے والا یوں ہی لمحوں میں مر جاتا ہے ہرگز میں ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیمار شرک پڑا ہے سانسیں ابھی چل نہیں تھی اگلے سیکن میں سانس ہو گئی ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا ایک سیکن دو سیکن پانچ سیکن میں بندہ مر جاتا ہے ادھر سے ایک نے گولی چلائی دوسرے کے سینے پہ لگی وہ زمین پہ گرہ تڑپک دس سیکن میں مر گیا ہم نے دیکھا کوئی روڈ پر چلتے ہوئے گاڑی کے نیچے آیا ٹائر اترا تڑپکے مر گیا ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مر مرنا اتنا آسان نہیں آؤ ذرا آقا کی بارگاہ میں چلو آقا کا پیار بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی احساس ہوگا کہ موت کسے کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور دنیا میں آئے تب بھی ہم نے کموں کو یاد کیا اور جب میرے حضور ظاہری طور پر دنیا سے گئے تب بھی ہم نے کموں کو یاد کرتے تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کا ظاہری زندگی کا آخری دن ہے بلبلِ صدرہ تائیرِ صدرہ پیت المامور کے خطیب و امام حضرتِ جبرائیلِ امین حاضرِ دربارِ رسالت ہے ہاتھ باندے کھڑے ہیں عدب کا مرقبہ نے بالوں پر سمیٹے ہوئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے تاجدارِ مدینہ میرے پیچھے یہ ملک الموت موت کا فرشتہ کھڑا ہے آقا اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ آیا ہے اپنا کام کرے گا حضور کی بارگاہ میں ہمیں فرشتہ اجازت مانگا ہے یا رسول اللہ اجازت اجازت تاجدارِ مدینہ والی ایکائنات مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا جبرائیل اجازتِ فرشتے سے کھڑ اپنا کام کرے گا موت کا فرشتہ آگے بڑھا تیرے میرے یہاں موت کا فرشتہ آتا ہے اجازتیں نہیں مانگتا جوان اٹھا کے لے جاتا ہے کبھی بچے لے کے چلا جاتا ہے کبھی ماں باپ کو ایک اکلوتا سہارا ہو اس کو لے کے چلا جاتا ہے بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے بچوں کو یتین بنا کے چلا جاتا ہے مگر یہ کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگتا کسی کے دروازے پہ آ کر دستک نہیں دیتا کہ میں آیا ہوں بتاؤ اجازت ہے یا نہیں ہے آ جان لے نبی کو اپنی طرح کہنے والے تو بھی سمجھ لے تیرے دروازے پہ ملک الموت آتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے میرے نبی کی بارگاہ یہ ہے موت کا فرشتہ بھی آیا ہے تو جبریل کو وسیلہ بنا کے آقا کی بارگاہ میں اجازت مانگ رہا ہے اجازت مانگی موت کے فرشتے نے حضور نے اجازت دی اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں میرے یہ جملے سر لے نا یہ جملے اگر تو نے اپنے دل کے تختیق پہ لکھ لی خدا کی قسم میری تقریر ساری بس سمجھ لے ساری تقریر کر لو بے لو بہا 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 ساری تقریر کرنی چھوڑ ہے یہ جملے فرشتہ آگے بڑا آپ کے میرے نبی کائنا کے امام تاجدار مدینہ مصطفیٰ جانے رحمت کی روح کو قبض کرنے کے لئے فرشتہ جیسے آگے آیا روح قبض کرنا شروع کیا میرے آقا نے فرمایا فرشتے تکلیف ہو رہی ہے تاجدار مدینہ نے جیسے فرمایا اے فرشتے تکلیف ہو رہی ہے فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو تو تکلیف دی ہی نہیں جا رہی ہے حضور نے فرمایا مطلب کیا اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آقا نے فرمایا اے ملک الموت بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی تکلیف تاجدار مدینہ کے غلام و ذرا غور سے یہ چملے سن لینا آقا نے فرمایا بتا موت کے فرشتے کتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اتنی تکلیف اتنی تکلیف جیسے زندہ بکری زندہ جن لے سننا میرے یا رسول اللہ جیسے زندہ بکری زندہ بکری کی خال کو یوں کھیچ کے اتار لیا جائے اللہ اکبر زندہ بکری کی خال کو اگر کسی زندہ جانور کی بکری کی خال کو یوں پھڑ کے کھیچ ہوگے کتنی تکلیف ہوگی سوچا جائے اور ذرا سی انگلی میں پلیٹ لگ جائے ایک سوئی چپ جائے اچھل جاتے ہو ذرا سا انگلی میں کٹ لگ گیا بے قرار ہو گئے تڑپ گئے اچھل گئے کبھی سوچا ہے ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ اتنی تکلیف جیسے زندہ بکری کی خال کو یوں کھیچ کے اتار لیا جائے اتنا سنا تو آقا کی آنکھوں میں آسو اب ذرا میرے جملے سنا آج کی رات میں سب سے بڑے انمول موتی دے کے جا رہا ہوں دو جملے پوری تکریر پہ بھاری ہے دو جملے اپنے دامن میں سنبھال کے رکھ لینا دو جملے ہیں اپنی جھولیوں میں سمیٹ کے رکھ لینا یہ پوری زندگی کام آنے والے ہیں تاجدار مدینہ نے اتنا سنا آقا کی آنکھوں میں آسو آگئے چشمان نبوت نم ہو گئی بھی گئی تاجدار مدینہ نے فرمایا امام المریہ نے روکے فرمایا اے موت کے فرشتے اے ملک الموت ایک کام کرو جتنی تکلیف دینی ہے آج مجھے دے دو مگر میرے گناہ گار امتیوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا یہ پیار ہے حضور کو ہم سے یہ پیار ہے تاجدار مدینہ کو ہم سے آئے دنیا میں آقا تب ہم سے پیار اتنا کہ ہمارے لیے دعا گئے دنیا سے آقا ظاہری طور پر تب آقا کو امت سے ہم نکموں سے پیار اتنا کہ آقا نے ملک الموت سے بھی کہہ دیا ملک الموت موت کے وقت کی ساری سخصیاں ساری تکلیفیں مجھے دے دو میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا یہ پیار ہے مصطفیٰ کا اے امتیوں آقا نے اتنا پیار کیا تم بتاؤ تم نے نبی سے کتنا پیار کیا ہے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تم نے نماز کبھی نہیں پڑھی پڑھتے ہی نہیں کیا یہ محبت کا تقاضہ نہیں تھا کہ ہم بھی اتنی محبت تو کرتے کم اس کم کے نماز میں سر جھکا کہ آقا کی آنکھوں گھٹ گھٹ پہنچا دیتے آقا کائنات نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہم ہونی کو کرنے لگے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان سے بھاگنے لگے حضور نے فرمایا نمازی بنو ہم بے نمازی بن گئے مسجدیں خالی پڑی ہیں ویران پڑی ہیں مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے جانتے ہو جب تک نمازی نہیں بنو گے تب تک کامیابی نہیں مل سکتی ہے کیونکہ پانچ وقت مسجد سے آواز آتی ہے یہ مسجدوں کے مناروں سے آواز جو آتی ہے یہ ہر روز آپ کو مجھے ہر مسلمان کو چھجوڑتی ہے یہ آواز جگاتی ہے اور اللہ تعالی کا قاسد بلاتا ہے کہتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف تو جہاں کامیابی ہے وہاں ہم جانے کو تیار نہیں تو پھر دردر بھٹکتے رہو کامیابی ملنے والی نہیں ہے کامیابی ملے گی تو وہیں جا کے ملے گی جہاں سے روز بلائی جا رہا ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ مگر اس کامیابی کو ہم نے نظر انداز کر دیا اس کامیابی کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں آخری بات سنے گفت کو ختم کرتا ہوں عزیزو بے نمازی مسلمان شرابی مسلمان جواری مسلمان زناکار مسلمان بدکار مسلمان بتاؤ شراب کی اٹڈوں پہ جو کھڑے ہیں لوگ مسلمان کوئی محمد علی ہے کوئی محمد حسین ہے کوئی شرابت علی ہے کوئی شرابت حسین ہے کوئی اس سے یہ پوچھتا تیرا نام تجھے کبھی روکتا نہیں ہے کہ تیری حیاء بالکل مر گئی کہ تجھے غیرت نہیں آتی ہے کہ تجھے شراب کی اٹڈے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کیا تجھے ذرا سی حیاء نہیں آتی ہے کہ تجھے شراب کی اٹڈے پہ کھڑا ہو کر ایک طرف تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ایک طرف تو کہتا ہے میں نبی کا امت ہوں دوسری طرف تو شراب کے جام اٹھو جوہ کے اٹڈوں پہ بیٹھ کر کیا تجھے حیاء نہیں آتی ہے ایک طرف اپنے آپ کو حضور کا غلام بتاتا ہے دوسری طرف تو جوہ کے اٹڈوں پہ بیٹھا نظر آتا ہے تو غیروں نے جان لیا ہے کہ جو قوم جوہ کے اٹڈوں پہ پہ پہنچ گئی جو قوم مسجدیں چھوڑ کے شراب کے اٹڈوں پہ پہ پہنچ گئی جو قوم عبادت کا ہے چھوڑ کر زناکاریوں کے اٹڈوں پہ پہ پہنچ گئی اب اس قوم کا ضمیر کتنا زندہ رہ گیا ہوگا اب تو کچھ بھی کہلو کچھ بھی بول لو اس قوم کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے عزیزو مجھے بتاؤ آج دنیا کے اندر یہی تو حالات ہیں مسلمان کے اندر جب اسے یہ ساری خرابیاں آئیں ہیں مسلمان تعداد میں زیادہ ہو کر بھی آج رسوہ ہو دہا ہے باون ترے پن اسلامی ممالک ہیں باون ترے پن مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بھی اسرائیل بے خوف و خطر غازہ پہ پم برساتا ہے کسی میں جرد نہیں ہوتی جانتے ہو کس لیے یہ شراب جو انہوں نے تمہیں پلائی ہے یہ جو شراب ان کی آج یہ سعودی یہودی ایک جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی شراب جب سعودیوں کے موں لگنے لگی ہے اب ان سعودیوں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں ان یہودیوں کی شراب جب ان امیر مسلم ممالک کے موں کو لگ گئی ہے تو اب یہ شراب کے خمار میں ہیں انہیں پتا نہیں ہے کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں یہ بے خوف انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اب کتنے بچوں کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے اب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے کھروں جڑ گئے کتنے بچے جب جب کے گھروں میں مر گئے کتنے بمبارود پرسا کر کھروں کو تباہ کر دیا گیا آبادیوں کو برباد کر دیا گیا ہم اور آپ روزانہ ہستے ہیں ٹھٹے لگاتے ہیں روز ہماری وہی زندگی گناہوں بھری چل رہی ہے مگر سنو تقریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمان فلسطین کے اندر مظلوم مسلمان کو اسرائیل نے بمبارود کرا کر ختم کر دیا ہے مار دیا ہے کتنی بڑی تعداد ہے جانتے ہیں ٹیڑھ لاکھ جس قوم کے ٹیڑھ لاکھ لوگ مرے ہوں ابھی اور ابھی بھی مستقل مر رہے ہوں وہ قوم کتنی بے پرواہ بے فکر بیٹھے ہیں آپ کہو گی کیا صاحب ہمیں کوئی جنگ میں جانا جنگ لڑنے والے مجھا ہی جنگ لڑ رہے ہیں تو بس اپنے آپ سے جنگ کر لے تو اپنے نفس سے جنگ کر لے تو بس سب کو چھوڑ کے مسجد میں چلا آ تو شراب کے اٹے چھوڑ کے مسجدوں میں آ کے بیٹھ جا تو جوئے کے اٹے چھوڑ کے مسجدوں میں سر جگا لے دیکھنا سارے حالات خود بخود بدلیں گے کیونکہ حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ہے امتحان کا وقت ہے ہوش اور صبر سے بھی کام لو ہوش کے بھی ناکن لو اور نمازی بنو شراب سے دور رہو پریزگار بنو اپنے آپ کو بدل ڈالو ورنہ یاد رکھنا اقبال نے کہا ہے غلط روی سے منازل کا دور بڑھتا ہے غلط روی سے منازل کا دور بڑھتا ہے مسافروں روی شکار ماں بدل ڈالو کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو خلم تیرے ہیں ساری دنیا تیری ہے تُو نبی کا ہو جا ساری دنیا تیری ہے تُو مصطفیٰ کا غلام بن جا ساری دنیا تیری ہے ساری دنیا پہ حکومت تیری تھی تیری ہی رہے گی شرچ اتنی سی ہے کہ تُو تُو اپنے پیارے آقا کے فرامین کے مطابق زندگی گزار لے حرام لقموں سے بچ جا نمازی بن جا پریزگار بن جا شراب چوا زناکاریاں بدکاریاں چھوڑ دے یقیناً اگر آج بھی مسلمان اپنے طرز زندگانی کو بدل ڈالے خدا کی قسم کسی مانے ایسا سال نہیں جنا ہے جو مسلمان کے مقابلے آ کر کھڑا ہو جائے مسافر و روشِ کاروان بدل ڈالے مسافر و روشِ کاروان بدل ڈالے اللہ تعالی ہم سب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اقل سلیم دے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں اللہ ہماری قوم کو دنیا اور آخرت کے تمام عذاب و بلاؤں و باؤں مسئبتوں سے محفوظ فرمائے اور نیک عامال کی توفیق عطا فرمائے دورانے گفتگو جمع سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالی معافہ فرمائے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما علینا